الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آله وصحبه ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ برادران ملت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ریڈیو اور ٹلیویزن کے کار پردازان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فضا کی ریڈیائی لہروں کے ذریعے مجھے آپ سے براہ راست مخاطبت کا موقع مہیا کیا اور آپ تک کلم حق پہنچانے کا وسیع ترین ذریعہ بہم پہنچایا میرے پاس وہی ایک پیغام ہے جسے سال ہا سال سے میں اور میرے رفقہ کل پاکستان جمعیت علماء اسلام کے پلٹ فارم سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں یہ پیغام گزرشتہ چودہ سو سال سے زمین و آسمان کی فضاؤں میں گونتا چلا آ رہا ہے اور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالی نے اس پیغام کو قیامت تک کیلئے عالم انسانیت کی فلاح بہبود کی واسطے مقرر فرمایا ہے یہ پیغام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسنددہ دین اسلام ہے جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن حکیم کی آیت تلاوت کی اس آیت میں اللہ تعالی نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ میں نے آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے بطور دین کے میں نے اسلام کو پسنددہ دین قرار دے دیا ہے پس یہی دین اسلام ہے جس کا قیام و نفاظ کل پاکستان جمعیت علماء اسلام کا مقصود مدعا ہے اور اس دین کو قائم منافس کرنے کے لئے ابتدائی اقدامات کے طور پر کل پاکستان جمعیت علماء اسلام نے اسلامی منشور کی صورت میں ایک خاکہ پاکستان کے مسلمان عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے برادران محترم شروع میں بیان کردہ آیت قرآنی سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام کا نظام ایک کامل نظام ہے اللہ تعالیٰ کی اتمام فرمودہ نعمت ہے اور اس کا پسندیدہ دین ہے ظاہر ہے کہ اس صورت میں اسلام کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی نظام حیات مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا دنیا کی ماضی کے تاریخ بھی ہمارے سامنے ہیں اور وقت کے موجودہ حالات بھی ہماری نظروں سے گزر رہے ہیں ماضی کے تاریخ اور وقت کے حالات سب ہی شہادت دے رہے ہیں کہ ہدایت الہی سے روگردان ہو کر انسانیت نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے اور وہ فساد و انتشار کی آماجگاہ بن گئی ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس انسان جب بھی رائے حق سے ہٹا اس کے ہاتھوں بحر و بر میں فساد برپا ہوا چنانچہ خود انسانیت کی بھلائی کا اعتقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو تاکہ بحر و بر کا فساد ختم ہو اس اعتبار سے یہ ذمہ داری مسلمانوں پر بالخصوص آئد ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے علمبردار ہونے کی حیثیت میں سب سے پہلے اپنے درمیان اسلام قائم کریں اور اس کی برکات و خوبیوں کا مظہر بن کر دنیا بھر کو اسلام سے مستفید ہونے کا موقع دیں اس لئے کل پاکستان جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے کہ پاکستان میں اسلام کامل مکمل طریق پر نافذ کر دیا جائے تاکہ دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت اور اس کی خیر و برکت کا عملی نمونہ پیش کیا جا سکے سامنین محترم میں پوری بصیرت اور پورے یقین کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اہد حاضر کے وہ تمام پیچیدہ مسائل جن سے انسانیت کو سابقہ پڑا ہوا ہے ان کا بہترین حل اسلام میں موجود ہے اور پاکستان جن مسائل سے دو چار ہے وہ بھی صرف اسلام کو اختیار کرنے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں کل پاکستان جمعیت علماء اسلام اول دن سے اس بنیادی اور اہم نکتہ پر زور دیتی چلی آ رہی ہے سائنسہ اور ٹکنالوجی کے اس دور نے انسانی فکر کو ہی نہیں بلکہ استعمالیت کے ایک ایک مسئلے کو ہمگیر طور پر متاثر کیا ہے چنانچہ آج انسان کو گہر یقین و اعتماد کی ضرورت ہے اور استعمالیت کے مسائل میں انسانیت کے مجموعی مفاد کا مقدم رکھنا بھی نہایت ضروری ہے اسلام ان دونوں ضرورتوں کو جس خوبی اور کمال کے ساتھ پورا کرتا ہے اس کا اندازہ قرآن و سنت کے پربصیرت مطالعہ سے ہی کیا جا سکتا ہے اسلام انسان کو ایک نہایت مستحکم اور غیر متزلزل عقیدہ و یقین سے سرشار کرتا ہے جس کے اثر سے ایک مؤمن و مسلم زندگی کی ہر مشکل کو عبور کرتا ہوا موت کے پل پر سے بھی ہنستے مسکراتے گزر جاتا ہے اور انسانیت کے مجموعی مفاد کو اسلام میں اس حد تک ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے انسان کی بھلائی اور فائدے کے لیے اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز کو قربان کر دینے کا اپابند ان صفات کے حاملان دین سے ہی تمام مسائل کے حل کی توقع کی جا سکتی ہے اور پاکستان میں ہم مسلمان اس کا عملی مظاہرہ کر کے دنیا کو اس طرح متوجہ کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی ہمارے مسائل کی یہی نویت ہے ہمارے یہاں بھی بے یقینی اور بے دینی کے سائے پھیلے ہوئے ہیں عوام میں غلط قسم کی سیاسی اقتصادی معاشی درجہ بندی ہے اور ان باتوں کے نتیجے میں ہر طرف بے چینی بے اتمنانی اور انتشار سر اٹھائے ہوئے ہیں جب تک ہم ان سب کا ازالہ نہیں کر لیتے ایک بہتر مستقبل کی توقع نہیں کر سکتے ہیں ہمیں پاکستان کی نئی نسل کو بے یقینی اور بے دینی کے خطرات سے بچانا ہے ہمیں سیاسی جبر کی روایات کا خاتمہ کرنا ہے ہمیں اقتصادی تفاوت کہتے جھول دور کرنے ہیں جن سے بے چینی اور بے اتمنانی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں ان دونوں مقاصد کو اسلامی احکام کے ذریعے ہی سے بہتر طریق میں حاصل کیے جا سکتے ہیں جب ایک بار ملک میں اللہ کی حاکمیت کا اصول نافذ ہو جاتا ہے قرآن و سنت کے تمام احکام اور تمام حدود دستور قانون کی اساس قرار پا جاتے ہیں اور ملک کے تمام انتظامی محکمیں عدلیہ پولس فوج وغیرہ ان احکام کی پابند بنا دی جاتی ہے تو اس کے بعد کسی بھی گروہ کے لیے سیاسی جبر اور بالا دستی کے مواقع باقی نہیں رہتے ہیں اسلام کی روح سے سربراہ مملکت سے لے کر ایک عام شہری تک اسلامی احکام کی اجراء و نفاظ کی پابندی سے مستثنہ نہیں رہ سکتا اور سب یقصان طور پر قانون کے سامنے جواب دہ بن جاتے ہیں اسی طرح تمام سیاسی بدعنوانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جمعیت علماء اسلام اس قسم کی سیاسی تبدیلی اس ملک میں لانا چاہتی ہے اور اس نے اپنے منشور میں اپنے اس سیاسی موقف کی واضح نشاندہی کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ایک بار ملک کا اقتصادی اور معاشی دھانچا تمام حرام اور ناجائز ذرائع سے پاک کر لیا جاتا ہے اور صرف حلال ذرائع میں اسے اثر نو منظم کر دیا جاتا ہے اور ان تمام مراعات کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے جنہیں غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے پسندیدہ افراد اور حلقوں کو دی تھی تو اس کے بعد ایک ایسا معاشی اور اقتصادی نظام موجود میں آ سکتا ہے جس میں جائز ملکیتیں ہی باقی رہیں گی اور اقتصادی عدم مساوات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا جمعیت علماء اسلام نے اپنے منصور کی اقتصادی اور معاشی حصہ میں ان امور کو پوری طرح ملہوز رکھا ہے عزیزان ملت میری جماعت کا سیاسی اور اقتصادی موقف صرف یہ ہے اور ہم ایک ایسے نظام حیات کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں جو ہمیں اہد حاضر کی تمام غیر اسلامی باتوں سے نجات دلا دے اور رفتہ رفتہ خلافت راشدہ کے دور کے نظام کی جھلک پیدا کر دے جس طرح اہد رسالت اور اہد خلافت راشدہ میں مسلمانوں کے درمیان کوئی امتیاز اور تفاوت قائم نہیں تھا حاکم محکوم رائے اور رعایہ خلیفہ اور عام مسلمان ایک ہی جیسی زندگی بسر کرتے تھے اور ایک دوسرے کے معامل اور بھائی بن گئے تھے ٹھیک ٹھیک اسی وہی صورتحال پھر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے جسے قرآن کریم میں ان لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا یعنی اللہ تعالیٰ کی مہروانی سے سب بھائی بھائی بن گئے اس لئے میری جماعت پاکستان کے غریب عوام کسانوں مزدوروں طالب علموں اور عام آدمیوں کو اسی سطح پر لانا چاہتی ہے جہاں پاکستان کے تمام مسلمان عملاً بھائی بھائی نظر آ سکیں اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جبکہ بیلاگ طور پر ملک میں قرآن و سنت کے احکام نافذ کر دیے جائے خاتم النبیین اور خلفائے راشدین کے عہد کا عملی نمونہ اختیار کر لیا جائے اور ملک سے سیاسی اقتصادی اور معاشی ظلم و جبر کا خاتمہ کر دیا جائے حضرات پاکستان کی سالمیت و استحکام کا بھی تقاضہ ہے کہ یہاں ملی وحدت کی رشتوں کو مضبوط تر بنایا جائے ملی وحدت کی رشتے جب ہی پروان چڑھ سکتے ہیں جبکہ یہاں سیاسی اور اقتصادی امور میں اسلامی وحدت کی اصول کار فرما ہوں ہر مسلمان سیاسی طور پر اپنے آپ کو آزاد اور معاشی طور پر خوشحال محسوس کرے اور سب کے سب عقیدہ و عمل کی ایک ہی دوری میں بندے ہوئے ہوں وعتصمو بحبداللہ جمعہ کا بھرپور مظاہرہ ملت کے ہر گوشے سے نمائیا ہو برطانوی احد کے سیاسی سماجی انتظامی عدالتی اور اقتصادی امتیازات کو برقرار رکھ کر اور برائے نام تبدیلی سے انہیں اسلام کا نام دے کر ہم ہرگز ہرگز ملی وحدت کے مقاصد اور اسلامی نظام کی برکتوں کو حاصل کرنے کے قابل نہیں بن سکتے محترم برادران ملت میری ان گزارشات سے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ میری جماعت کل پاکستان جمعیت علماء اسلام کا مقصود اور منزل کیا ہے ہم اس ملک میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی روح سے ملک کا ہر شعبہ بے دینی کے اثرات اور حرام و ناجائز باتوں کی شمولیت سے پاک ہو جائے جس کی روح سے ملک کے تمام مسلمان بھائیوں کے طرح زندگی بسر کرنے کے قابل بن جائیں جس کی روح سے ملک کا کسان مزدور اور غریب بھی اسی طرح سر اٹھا کر چل سکے جس طرح ملک کا ایک بڑے سے بڑا آدمی چل سکتا ہے جس کی روح سے ملک کی عدالتیں صرف اسلامی احکام کے مطابق فیصلہ کریں جس کی روح سے ہر گوشن میں حق و انصاف کا بول بالا ہو جس کی روح سے کسی کو کسی پر سیاسی جبر کا موقع حاصل نہ رہے جس کی روح سے پاکستان کے مسلمان ایک متحدہ قوت بن کر سر بلند ہو سکیں جمعیت علماء اسلام نے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے ایک ایسا طریق کار اختیار کیا ہے جس کے ذریعے نہ تو اسلام کے نام کو خودغرزانہ مفادات کے تحفظ کے لئے استعمال کیا جا سکے نہ ملک کے مختلف حلقوں اور گروہوں کے درمیان نہ منہاد کفر اسلام کی کشمکش سر اٹھا سکے نہ ملک اور عوام کا اتحاد پارا پارا ہو سکے اور نہ ملک کے غریب عوام کسان مزدور وغیرہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکے کہ ان کے مسائل کا حل اسلام میں موجود نہیں ہے داخلی امن و امان اور ملکی استحکام کو برقرار رکھتے ہوئے صرف اسلام کی اساس پر ایسی تبدیلیاں لی آئی جائیں جن سے ملک کے تمام سیاسی سماجی اور اقتصادی مسائل حل ہو جائیں جمعیت علماء اسلام نے ان تمام پہلوں کو مدنظر رکھ کر ہی اپنا منصور مرتب کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر جمعیت علماء اسلام کے منصور پر اس کے طریقہ کار کے مطابق عمل کیا جائے تو انساء اللہ تعالی ملک میں ایسی سیاسی اقتصادی تبدیلیاں رنما ہو جائیں گی جو خالص اسلامی نظام کے نفاظ اور قیام کی اساس ثابت ہوں گی میں آخر میں یہ عرض بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں مکمل اسلامی نظام نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمر کی بھی خواہہ ہے کہ پورا عالم اسلام اتحاد کی لڑی میں منسلک ہو جائے لیکن یہ اتحاد عملاً اس وقت تک برروع کار نہیں آسکتا جب تک کہ مسلمانوں کی سرزمین سے غیر ملکوں کے سیاسی اور اقتصادی اثرات کا کلیتاً خاتمہ نہ ہو جائے عربوں کے سینے سے اسرائیل کا خنجر نہ اٹھا دیا جائے اور کشمیر کے مسلمان آزادی کے حق سے بہرور نہ ہو جائیں چنانچہ میری جماعت اسرائیل اور غیر ملکی سامراج کے اثرات کے خلاف عربوں کی غیر مشروط بلا تنقید حمایت کرتی ہے اور اہل کشمیر کی آزادی کی جد و جہد کو تیز تر کرنے میں پوری پوری معاونت کی حامی ہے میری جماعت بھارت میں بسنے والے چھے کروڑ مسلمانوں کے موجودہ سنگین حالات سے بھی بے پرواہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسلامی نظام اور اسلامی اخوت اور اسلامی مساوات کی اساس پر مبنی نظام کے قیام سے پاکستان میں ایک ایسی مستحکم اور با اثر حکومت قائم ہو سکتی ہے جو بھارت کے مسلمانوں کے مسائب کا مدعویٰ کرنے کے قابل ثابت ہو سکے گی ایسی ہی حکومت اہل کشمیر کے آزادی اور اسرائیل کے جارہیت کے مقابلے میں عربوں کی پشپناہ بھی بن سکتی ہے یہ ہے ہماری جمعیت کا موقف مسلک پالیسی اور پروگرام سامعین محترم بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں علماء دین کا ہمیشہ سے یہی مقصود رہا ہے کہ اس سرزمین پر اسلام کا صحیح اور مکمل نظام قائم ہو اس سلسلے میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی علمی و عملی خدمات اس جد و جہد کے سنہری ابواب ہیں اور شہیدان بالا کوٹ نے اپنے خون کی قربانی دے کر ان ابواب کو مداومت بخش دی ہے پاک و ہند کے علماء ان قدسی صفات بزرگوں اور پیش رہوں کے نقش قدم پر ہی اسلام کا قافلہ لے کر روان دوان جا رہا ہے برطان بھی استبداد سے ایک سلی سے زیادہ تک ان کا مقابلہ احد حاضر کی تاریخ کے مسلمات میں سے ہے میری جماعت کل پاکستان جمعیت علماء اسلام علماء حق کے اس سلسلے کے مشن کی امین اور پیروکار ہے اور سمجھتی ہے کہ جس دن بھی پاکستان میں قرآن و سنت کا حقیقی نظام قائم ہوا وہ دن برسغیر پاک و ہند میں داخل ہونے والے پہلے مجاہد کی روح سے لے کر حضرت مجدد الفسانی حضرت شاہ والی اللہ شہدائے بالا کوٹ شہدائے تحریک آزادی کی روحوں کے مسررت و اتمنان کا دن ہوگا اور عالم بالا میں ان کی دعائیں اہل پاکستان کا ساتھ دے رہی ہوں گی میری جماعت ماضی کی تاریخ کے ان تیرہ سو سالہ مشن کی تکمیل میں ہی مصروف ہے اور انشاءاللہ یمین و یسار کی پرواہ کیے بغیر اپنا یہ مشن جاری رکھے گی اسے اللہ کی مدد اور پاکستان کے مسلمانوں کی اعاند کی پوری پوری توقع ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام زندہ بات پاکستان پاہندہ بات